ونچفل کارپریشن گجرات میں کروڑوں روپے کی کرپشن پکڑی گئی ہے کارپریشن کے ترقیاتی فنڈز کے 22 کروڑ روپے پانچ یونین کانسلز کے مسلمی کاف کے منپسند افراد کو دے دیے گئے ہیں ان منپسند افراد نے بوگس پروجیکٹس بنا کر کروڑوں روپے حضم کرنے کی کوشش کی پہلے سے تعمیر شدہ گلیاں نئے پروجیکٹس میں ڈالی گئی ایک گلی کو دو دو بار شامل کیا گیا ایک گلی کو دو دو ناموں سے شامل کیا گیا سینئر صحافی اور دنیا نیوز کے ڈسٹک انچارڈ سید نوید حسین شاہ نے کارپریشن میں ہونے والے گھپلوں اور کرپشن کو بے نقاب کر دیا ہے گوندل یو پی وی سی کی نالیدار چھتیں اور دیواریں یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون زنگ، شور، الیکٹرکرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ مشارد لوزی صاحب ملسپل کارپریشن کے انڈر جو گجزاد شہر کی بارہ جونیل کونسل آتی ہیں ان میں جو ان کے ملسپل کارپریش کے فنڈ پڑے ہیں ان کا کس طرح بے دریگ استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس طرح ہے کہ بائیس کرون روپے کے جو ٹینڈر جاری کیے گئے ہیں وہ گجزاد کی صرف پانچ جونیل کونسل روپے کے لیے جاری کیے گئے ہیں اس میں سے بھی جو لوکل گورنمنٹ کے سیکرٹری جویت کازی جو ہے انہوں نے دس کروڑ روپے کے جو فنڈ ہے وہ ٹینڈر ہے وہ کینسل کیے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ ان کا رول کے سہٹ کے جو ٹینڈر جاری کیے گئے تھے وہ صرف پانچ جونیل کونسل میں اس لیے جاری کیے گئے ہیں کہ اپنے جو اپنے اپنے نمائندے ہیں یونیل کونسل میں چیرمین ہیں ان کو نوازنے کے لیے دیئے گئے ہیں اور جتنے بھی فنڈ جاری کیے گئے ہیں وہ ان فنڈ کا کیسے استعمال کرتا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یونیل کونسل بھن اس میں چودری اشرفری آنیا صاحب ہیں جن کو ساڑھے چار کروڑ روپے کے جو فنڈ لیے گئے ہیں ان کا استعمال کیسے کرنا ہے کیسے ہونا ہے وہ چودری اشرفری آنیا صاحب ہی جانتے ہیں اس میں سب سے جو بڑی بات ہے کہ اشرفری آنیا صاحب کی ایک سابوال روڈ پر اپنی سوسائیٹی ہے شہزار ٹاؤن ڈسٹرک گورنمنٹ کے یا جلی نظامیہ کے جو گورنمنٹ کے فنڈ دیتے ہیں وہ کسی بھی جو پرائیویٹ سوسائیٹی ہے اس میں سکیم ہے اس میں استعمال نہیں کی جا سکتے لیکن اس میں حران پون یہ بات ہے کہ جو یونیل کونسل کے سابق چیرمین اشرفری آنیا صاحب ان کو جو ساڑھے چار کروڑ روپے کے فنڈ دی گئے تھے اس میں انہوں نے یہ بھی اپنی جو ان کا شہزار ٹاؤن ہے سابوال روڈ پر ان کی گلیوں کو بھی انہوں نے فرنڈ ڈال رہی ہے تو یہ عوام کے ساتھ بہت بڑا ڈاکہ ہے عوام کے ساتھ بہت 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 ظلم ہے سوسائیٹی میں اپنے ترکیتی کام کرائیں گے جو بہت بہت ظلم ہیں ان کے ساتھ آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوں گے ٹینڈر کے آپ کو نظر آرہے ہیں سکرین پر ایک ٹینڈر جاری ہوتا ہے پانچ جون کو دوبارہ ٹینڈر ہوتا ہے تیرہ جون کو جو پانچ جون کو ٹینڈر جاری ہوتا ہے اس میں کچھ گلیاں ایسی ہیں جس میں جس کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں روپے میں بنگ دی ہے وہ پانچ جون والے ٹینڈر سے دوبارہ تیرہ جون کو جو ٹینڈر جاری ہوتا ہے اس میں بھی وہ گلیاں ڈال دی جاتی ہیں بعض ٹینڈر میں نے جو دیکھی ہیں میں نے جو سرچ کی ہیں وہ ہماری سکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں کہ ایک گلی ایسی ہے جو ایک سال پہلے تمیر ہو چکی تھی تو اس کا بھی ٹینڈر جاری کیا گیا تو کئی گلی ایسے بھی ہیں جن کی تمیر بالکل مکمل تھی اور دوبارہ انہوں کے ٹینڈر جاری کیا رہے گئے تھے گلی نمبر پانچ ہے رمان پورا کی گلی نمبر پانچ ہے یہ گلی پہلے سے تمیر شدہ گلی تھی جس کا جو ٹینڈر ہے اس کا دوبارہ جاری کر دیا گیا تھا شہزاد مووی میکر والی گلی ہے جو کہ ٹینڈر میں بھی نظر آ رہی ہے ٹینڈر میں مجود ہے اس کا ٹینڈر بھی جاری ہوئا ہے لیکن اس کے اران کون یہ بات ہے کہ یہ ایک سال پہلے تمیر ہو چکی ہے اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی جو ٹینڈر جاری ہوتا ہے اس کا ورک آرڈر جاری ہوتا ہے ٹینڈر کا وہ ٹھیکے دار کو ورک آرڈر دیا جاتا ہے اس نے کام کرنا ہوتا ہے لیکن بدقسم کی یہ ہے کہ گجرات میں یہ موسیپل کارپریشن کے جتنے بھی ٹینڈر جاری ہوئے ہیں اس میں کسی بھی ٹھیکے دار کو ٹینڈر جاری کیا ہی نہیں گیا ہمارے ناظرین کے لیے ہران کون بات یہ ہے کہ جتنے بھی سرکاری طور پر ٹینڈر جاری ہوتا ہے یہ پیپرا کی ایک ویب سیڈ ہے اس سے منظور ہو کر اس پر اپلوڈ کی جاتے ہیں لیکن یہ گجرات موسیپل کارپریشن کے وائد ٹینڈر ایسے ہیں موسیپل کارپریشن گجرات میں بائیس کروڑ روپے کی اس کرپشن کو ایم پی اے چودری سلیم سرور جوڑا نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے ذریعے رکوا دیا ہے انہوں نے وی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں عوام کے پیسوں کا امین ہوں ان کی حفاظت کروں گا اور ان کے لیے اللہ کو جواب دے بھی ہوں گجرات میں کرپشن اور گھبلوں کی ہوا چل رہی ہے اور اس کے لیے انتظامی افسران کو درائیہ اور دھمکایا بھی جا رہا ہے